خدا کی قسم حسین پر ایک قطرہ یہ غلو نہیں آئے ایک قطرہ عشق کا ایک قطرہ آسو کا ایک قطرہ جو سچی معرفت کے ساتھ حسین کے لیے بہجا آئے وہ جہنم کو گل کرنے کے لیے کافی آئے جوشِ خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں میری آواز ضرور بلند ہے ایک قطرہ ایک قطرہ مائیں تربیت کریں بچوں کی عشقِ حسین کے ساتھ بزرگ تربیت کریں اپنے جوانوں اور بچوں کی عشقِ حسین کے ساتھ حسین کا عشقی عشقِ خدا تک پہنچائے گا ایک قطرہ آسو کافی ہے مگر وہ یہ قطرہ آسو اس کے شرائط ہے معرفت کے ساتھ اس شجاعت کے ساتھ اس جرعت کے ساتھ اس حمیت کے ساتھ اس معرفت کے ساتھ اس غیرت کے ساتھ اس حیاء کے ساتھ اس ندامت کے ساتھ اس شرمنگی کے ساتھ اس عیسار کے ساتھ اس فداکاری کے ساتھ اس قربانی کے ساتھ جو ہر کے ہاں نظر آتی ہے تنہا نہیں آیا ہر کے ساتھ بیٹا بھی آیا اور جزا کیا دی حسین نے جب آ گیا حسین کے پاس تو پھر جزا حسین کی سنو حسین نے کس طرح کس طرح ہر کی قدر کی ہے یہ جملہ میری نگاہ سے گزرا ہے کسی کتاب میں اس لئے پڑھ رہا ہوں وہ اپنی ندامت کے اظہار کے لئے آیا تھا ہاتھوں کو بان کر آیا تھا امام کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور حسین علیہ السلام نے پوچھا کون ہے یہ آپ جس طرح سنتے آئے ہیں وہ اپنی جگہ جو میں نے پڑھا کون ہے کہا گیا حر ہے حر معافی طلب کرنے آئے اس نے کہا آقا میں حر ہوں مجھے معاف کر دیجئے سید الشہدہ نے اسے دیکھا کہا مجھے شرمندہ نہ کرو اٹھو اٹھو تم آزاد و حر ہو اس دنیا میں بھی حر ہو اس دنیا میں بھی حر اللہ اکبر اللہ اکبر بس اب مقام مسائب ہے تو میں اس جملے کے مزمرات بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا ہوں سکت نہیں ہے طاقت ساتھ چھوڑ چکے اس جملے کے جو مزمرات ہیں وہ بیان نہیں کر سکتا اٹھو آزاد ہو تم اس دنیا میں بھی آزاد اس دنیا میں بھی آزاد اور کیا کیا قدردانی کی ہے حسین نے حسین پانی تو نہیں پلا سکتے تھے حسین کوئی اور توازو نہیں کر سکتے تھے مگر حسین نے کیا کیا کوئی اور کر نہیں سکتا اور نے اجازت چاہی آقا اجازت دے آپ کے اوپر میں مرنے کے لیے پہلے اپنا جوان بیٹا بھیجنا چاہتا ہوں امام نے اجازت دی اور نے جوان بیٹے کو بھیجا جب جوان بیٹے نے میدان میں جہاد کرتے کرتے اور اس کے بعد جان نسار کر دی آواز دی اپنے بابا کو بابا میری خبر لو اب جو حر پہنچا اور کس تیزی سے پہنچا ہوگا حر حر کس تیزی سے پہنچا ہوگا مگر روایت ہے روایت حر جو پہنچا دیکھا حر سے پہلے کوئی اور لاشے پہ موجود گوڑے سے ہوتر کے دیکھا بیٹے کو بھول گیا پھر حسین کا دامت دبا آقا گناہگاروں کی یہ ذرہ نوازی آقا گناہگاروں کی یہ ذرہ نوازی اور اس وقت حسین نے کہا اور نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے مجھے معلوم ہے موڑے باپ سے جوان بیٹے کا لاشہ نہیں اٹھتا یہ وہ حسین ہے جو صبح آشور قبل زہر ان سے کہہ رہا ہے جوان بیٹے کا لاشہ موڑے باپ سے نہیں اٹھتا یہی حسین بعد زہر اس جوان کا لاشہ اٹھائے گا جو صورت میں صیرت میں رفتار میں گفتار میں رسول اللہ کی شبیہ ہے حسین کا وہ بیٹا جسے بھیجتے وقت حسین کا بروردگار تُو گواہ رہنا اب کون بیٹا جا رہا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون رضاً بِقضائی و تسلیماً لہم رہ بروردگار بروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیس احسین فرماؤ بروردگار ہمیں خدمت قرآن کی توفیق قرامت فرماؤ معلول ہماری عبادت عزا قبول فرماؤ بروردگار ان آسووں کی تاثیر سے ہمارے محبوس کا تسکیہ بھرماؤ بروردگار ہمارے دامنِ کردار کو پاک کر دیئے معلول ہماری محبوس تسار مان فرماؤ بروردگار ہمارے اعمال سے ہمارے امامِ عصر راضی ہو جائیں بروردگار ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرماؤ معبود اپنے ولی عصر کو اذنِ ظہور عطا فرماؤ اور ان کے ہاتھوں سے اپنی